موسیقی پاکستان پر الزامات لگانے والا بھارت خود عالمی دہشت گردوں کا زرغنا نکلا امریکی جریدے فورن پولیسی نے بھارت کو بینقاب کر دیا رپورٹ میں لکھا کہ بھارت اور دائش کے گٹ جوڑ سے دہشت گردی بڑھی پاکستان، افغانستان، شام سمیت عالمی سطح پر دہشت گردی میں بھارتی گروپس ملوث ہونے کے واضح ثبوت ملے ہیں اگر دنیا نے اب بھی نوٹس نہ لیا تو اس کی تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے بھارت صرف دہشت گردی کرانے تک محدود نہیں رہا دائش کو استعمال کر کے عالمی مذہبی تحاریخ کے ذریعے انتہا پسندی کو بھی فروغ دے رہا ہے ہندو نیشنلزم کے ذریعے بھی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے جس سے عالمی اور علاقائی سلامتی محفوظ نہیں رہے گی امریکی جریدے میں انکشافات، مزید لکھا کہ سری لنکا میں چرچ، کابل میں گردوارہ، ترکی میں کلب اور سٹاک ہوم میں حملوں نے دنیا کو ششدر کر دیا مانی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رافت، شہباز شریف کے اہلیاں اور دو بیٹھیوں سمیت دس افراد کے نام ای سی ایل میں شامل نیب نے وزارت داخلہ سے تمام نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی ذراہ کے مطابق وفاقی کابینہ نے سمری کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے تھی شہباز شریف نے جلہ وطنی میں برطانیہ میں چار قیمتی فلیٹس کیسے حاصل کی تفصیلات سامنے آگئی دستاوزات کے مطابق شہباز شریف نے برطانیہ میں چاروں فلیٹس تیرہ لاکھ اکتیس ہزار سات سو پاؤنس میں خریدے رقم ایک کاروباری شخصیت باقلے بینک برطانیہ اور بھتیجی آسمہ ڈار سمیت دیگر سے بطور قرض حاصل کی اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے جلسوں کے اعلان پر حکومت کی جارہانہ حکمت عملی تیار تحریک انصاف کل راولپنڈی میں تنظیمی کنونشن کے ذریعے سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی شمالی پنجاب ریجن کے ہزاروں نامنتخب ذمہ داران احدوں کا حلف اٹھائیں گے احتجاجی سیاست کرنے والے اپنے دور میں کی گئی کرپشن سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو مزید بولے ذاتی مفاد کا قومی مفادات پر غالب آنا افسوسناک ہے عثمان بزدار سے خیال احمد، عمر فاروق، شہباز احمد، نصیب چوہان اور ملک تیمون نے ملاقات کی اپوزیشن کی پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آٹھ وزراء پھر وہ الگ الگ پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ کو اس حکومت کو ہٹانا ہے ایک گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی استیفہ دو پی ایم ایلین استیفہ دے دے پی بی بچ پارٹی استیفہ دے دے اور جتنی چھوٹی بڑی جماعتیں استیفہ دے دے حکومت ختم ہو جائے گی یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے ملک میں ڈرامے ہو رہے ہیں اپوزیشن مخلص ہے تو جلسہ جلسہ نہ کھیلیں استیفہ دے حکومت ختم ہو جائے گی چیئرن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی تنقید مزید بولے عوام کی کسی کو فکر نہیں میاں صاحب آج اپنے مفاد کے لیے آصف علی زرداری سے مل رہے ہیں پیپلز پارٹی ایم کی ایم کو وزارتوں کی آفر کرے تو وہ بھی دوبارہ بھائی بھائی بن جائیں سندھ کے جزائر پر نئے شہر بسانے کا وفاقی منصوبہ مزید التوا کا شکار سندھ حکومت کا وفاقی حکومت سے آئیلینڈ معاملے پر باتچیت نہ کرنے کا فیصلہ سندھ حکومت آئیلینڈ سے متعلق صدارتی آرڈیننس کی واپسی تک باتچیت نہیں کرے گی وزیراعظم نے گزشتہ روز گورنر سندھ کو صوبائی حکومت سے باتچیت کرنے کا ٹاسک سونپا تھا انٹی ایم اے کی بڑی کامیابی سندھ سے ٹیڈی دل کا مکمل خاتمہ کر دیا چیمن لیفٹنین جنرل محمد افزل کا کہنا ہے ٹیڈی دل اور کورونا کی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے کامیاب حکمت عملی اپنائی ٹیڈی دل کا خاتمہ باعث سے مصررت ہے کورونا دوبارہ پھیلنے کے خدشات موجود ہیں مگر تمام انتظامات مکمل ہیں چار سدہ کے علاقے شیخ کلے میں ڈھائیس سالہ زینب کا زیادتی کے بعد قتل علاقے کی فضاہ سوگوار اصل ملزمان کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل پایا پولیس ذرائع کے مطابق زیر حراست آٹھ مشتبہ افراد سے تفتیش جاری ہے کیس پر پیشرفت کے لیے زینب کی میڈیکل رپورٹ کا انتظار ہے فیصل آباد میں تھانا صدر جڑاوالا کے قریب مبینہ پولس مقابلہ تین ڈاکو حلاک تین زخمی حالت میں گرفتار بھی کر لیے گئے ادھر راول پنڈی کے علاقے صادق آباد میں بھی پولس مقابلہ ایک ڈاکو حلاک دو گرفتار ملک میں کورونا وائرس کے وار مزید آٹھ مریض دم توڑ گئے چوبیس گھنٹے میں چہسو اکسٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے انسی اوسی کے مطابق ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد آٹھ ہزار تین سو پینٹیس ہے ایک روز کے دوران تین تیس ہزار آٹھ سو اچھانوے ٹیسٹ کیے گئے نیو یورک میں پی آئی اے کی ملکیت روز بیلٹ ہوٹل اکتیس اکتوبر سے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا اعلان کورونا وبا کے باعث مالی بہران وجہ قرار پی آئی اے ذرائع کے مطابق ہوٹل کی سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہوٹل کی نشکاری یا فروغ سے متعلق فیصلہ افاقی حکومت کرے گی کراچی کی سڑکوں کی حالت نہ بدلی منگو پیر کی مصروف شہرہ ٹوٹ پوٹ کا شکار سڑک پر بڑے بڑے گڑے بن گئے علاقے سے گزرنے والی ہیوی ٹریفک کے باعث حادثات معمول بن گئے ٹریفک کی روانی متاثر اور حادثات رونما ہونے پر علاقہ مقین بھی پریشاہ نیشنل ٹی ٹوینٹی میں دو دن کا آرام ختم آج سے ریول پنڈی میں مقابلوں کا آغاز ہوگا ہے پہلے میچ میں ناردرن اور سینٹرل پنجاب تین بجے آمنے سامنے ہوں گے دوسرا میچ سندھ اور سیزن پنجاب کے درمیان شام ساڑھے سب بجے ہوگا موسیقی